آج میری وائف نے توے پہ برف ڈالی اور برف کے اوپر مسور کی ڈال ڈالتی اب مسور کی ڈال برف پہ کیوں ڈالی اور اس سے کیا ہوگا یہ ساری چیزیں دوستوں میں آپ کو وستار میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ ویڈیو دیس کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں تاکہ میں آپ کو تھینکس کر سکوں پچھلا تھیکس جاتا ہے لکشمی جی کو جو کی ہریانہ سے ہے اور گرپریج جی کو جو پنجاب لودھیانہ سے ہے اب میری وائف نے اس کو پکانا شروع کر دیا اور دوستو توا دال اور برف تو ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے ہر کوئی رکھتا ہے یہ ساری چیزیں کیونکہ ان کے بنا کسی کا بھی آج کے سمیے میں کام چلنا بہتی زیادہ مسکل ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا اس کو تو ہم دال کو نورمل پانی میں بھی پکا سکتے ہیں بھلا برف میں ہمیں اس کو کیوں پکانا تو وہ بھی دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں کولڈ اینڈ ہوت کا ایفیکٹ ڈانا ہے تو اس لیے ہمیں اس کو برف پہ پکانا بہت ہی جروری ہے اور کتنی دیر تک آپ کو اس کو پکانا ہے زیادہ لمبے سمیت تک آپ کو نہیں پکانا ہے بس آپ اس میں ہلکا سا ایک اوبال دلالیجیے یا پھر دو اوبال دلالیجیے اتنا ہی آپ کو پکانا ہے میری وائف نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور بیچ بیچ میں وہ سپیچولا کی مدد سے اس کو گھوماتے بھی جا رہی تھی تو لگفک دوستو ایک اوبال آ چکا ہے اور ایک اوبال ہم نے اور دلالیا ہے تو بس اتنے ہی اوبال ہم اس میں دلائیں گے زیادہ اوبال ہمیں اس میں نہیں دلانے ہیں اب گینس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور ہلکا تھوڑا اسو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ ایک الگ کٹوری میں اسے چھان لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں دال ہے وہ ہماری سپین کے چپک کے رہ گئی ہے اور باقی پانی ہے وہ نیچے چلا گیا ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو ایک مکسی کا جار لینا ہے اور اس کے اندر اس ساری کی ساری دال کو آپ کو ایڈ کر دینا ہے اب ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیجئے پیچ لیجئے لیکن اس سے پہلے آپ اس میں تھوڑا ہلکا سا پانی ڈال دیجئے تاکہ پیچھتے سمیں آپ کو زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے یا اچھے سے گرائنڈ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے پیچھ لیا ہے اور اب دوستو ہم نے اس میں دو چمچ الگ نکال لیا ہے باقی کا پیسٹ ہم فریز میں رکھ دیں گے کتھی ایٹا ایڈ کنٹینر میں بند کر کے دو چمچ لینے کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہے چینی اب چینی ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے آدھی سے تھوڑی سی زیادہ چمچ چینی لے لیجئے اور اس کو بالکل اچھے سے مکس کر لیجئے جب تک چینی اس کے اندر اچھے سے میلٹ نہ ہو جائے بہت ہی اچھے سے یہ میلٹ ہو جائے گی بہت ہی آسانی سے زیادہ پریشانی آپ کو نہیں اٹھانی پڑے گی اب دوستو آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ڈیڑھ سے دو چمچ کے آس پاس بیسن اب بیسن بھی آپ کو مل جاتا ہے آسانی سے اور یہ ہے دوستو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ ہے دوستو آج ہم ایک ایسا فیس پیک بنا کے تیار کر رہے ہیں جو کی آپ کی سکن کی گلو کو واپس لائے گا آپ کے چہرے کی جو داگ دھبے ہوتے ہیں اس کو بھی ہٹائے گا اور اسی کے ساتھ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے دو چمچ دہی اب دہی کو بھی آپ اچھے سے مکس کر لیجئے دہی سے دوستو ہمارے جو چہرے کی گندکی ہے وہ بھی ساپ ہوتی ہے ہمارے چہرے پہ گلو بھی آتا ہے بیسن سے اور ہمارا جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے دال دال میں ایسے بہت ہی پوشک تاتو ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے لیے اچھے ہوتے ہیں اس لیے دوستو کہا گیا ہے کہ دال کھانا بہت ہی جیادہ اچھا ہے اب دوستو ہم اس میں ایڈ کریں گے گلاب جل گلاب جل نہیں ہے آپ کے پاس تو ایلویرا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر چاہیں تو دونوں چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہمارا جو یہ پیشٹ ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا گلاب جل ڈالنے کے بعد دوستو آپ یہ نہ بھولے کہ آپ اس کو لگ بھگ ایک سے ڈیڈ منٹ تک اچھے سے گھومائے تاکہ گلاب جل اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے آپ چاہیں تو لگ بھگ آدھی چمچ کے آس پاس سناریل کا تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے وہ دوستو سکپ رکھا ہے کیونکہ کئی کئی لوگوں کو جو اویلی توجہ ہوتی ہے وہ پسند نہیں آتی چہرے پہ تیل لگانا پسند نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے اس کو سکپ کیا ہے اب دوستو آپ اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھ پہ چہرے پہ گھٹنے پہ لگا لیجئے میں نے دوستو اس کا سیون گرتے ہوئے اس کا استعمال گرتے ہوئے لگ بھگ دو ہفتے ہو گئے ہیں میرے چہرے پہ بہت ہی زیادہ گلو آیا ہے جو داگ دبے تھے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں 95% اور جو دوستو کیل مہو سے تھے ان کا تو نامو نشان ہی نہیں بچا ہے اگر آپ چاہیں تو دوستو اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کو بھی اتنے ہی اچھے ریجلٹ مل سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستو ویڈیو کو جرور لائک شیئر کومنٹ کیا کریں اور ہمارے پیج کو جرور فولو کریں تاکہ ایسی انفرمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ ہماری یہ ویڈیو دیش کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی جرور بتائیں تاکہ میں آپ کو تھینکس کر سکوں میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے الویدہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھئے گا ملتا ہوں ایک ایسی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بھائے